مولا سونے نے بندے میں چھتری طورتے دو چیزاں دو صفتہ رکھیاں نے ایک صفت لالچ رکھنا حرس لالچ حرس بری شاہ نے بری شاہ کی حرس بری لالچ رکھنا ایک بری شاہ نے مولا تعالیٰ نے اپنے رسول نبیان دے امام نے متعلق فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ عَنْفَسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَلِقْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُقْمِنِينَ ارمائیٰ تو ادھے قولِ رسول تو ادھے ہی مجھوں آیا ہے تو ادھا مشکل اجھ بہنا اس تجھ گران گزرتا ہے اور وہ حریص نے تو ایک ایمانہ دے کہ تو ساکھ ایمان لے آؤ تو سا رب رسول نے تابدار بن جاؤ اس قلد رسول حریص نے اینا مطلب ہے حرس رکھنا بری شاہ نہیں حرس دو قسمتی ہوتی ہے حرس چنگی شاہ دی ایک بھیڑی شاہ دی شاہ جنہیں بھیڑی شاہ دی حرس رکھی اور گرا بن گیا تو جنہیں چنگی شاہ دی حرس رکھی اور چنگا بن گیا تو جنہیں چنگے پڑاون دی حرس رکھی اور ساید علم بیا بن گیا حرس مولا سونے نے بندے بچ رکھی ہے طبعی کا تازہ ہے نعمتاں سکھت سہولتاں بندہ برینا تلاش کرتا ہے دوسری پروردگار نے فطرت رکھی ہے ڈاک خوف ہاتھ بندے بچی موجود ہے فطرتن پروردگار نے رکھی ہے کسے نو در ہوئے گا جان دے زائی ہوگا کسے نو مال دے زائی ہوگا کسے نو دنیا بھی ساتھ و سامان دے زائی ہوگا ڈر کو خانی کوئی بھی نہیں جتنیاں زیادہ دیمتاں تو سا بھیس دیو کو دے اتنے سکیورتی آلے باڈی گاڑتے محافظ اینا مطلب ہے جتنیاں نعمتاں بات دیمتاں اتنا ڈر بھی بعد جان دے تان کر کے وہ اس ڈر بھی بلیانا محافظیر میں بتا دیمتا ہے بھئی حفاظت کرن میرے مال دی حفاظت کرن میری جان دی حفاظت کرن میری فلاش ہے دی لہٰذا ایک ڈر یہ بھی موجود ہے بھر 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 دیگار چھوکے بناونا لائے وہ مالے کے جان دائیں کہ میں انسان اچھ کیا رکھیا ہے لہذا تان کر کے مولا تعالی نے ایک پاسوان جنت دیا بشارتاں نعمتاں یا نعمتاں بھی حرث کرا لی بجائے رب بھی چنت دی نعمتاں پھر کس مقام بھی حرث کرا لی کیوں کیونکہ ایک آرزی زندگی ہے وہ مستقل بتائے دی بندے میں چندر نہیں موجود ہے جنا ڈرنال ستھا ہوتا ہوگے اے حبیب تسان جہنم دیا وعیدہ پھر خبریں سنا دے وہ تاکہ دنیا دکھ تکاریف مسائل پریشانی آخرت بھی جہنم دے مقابلے وچ کچھ بھی ساری کائنات دے جمع کر دیتے جان جہنم دے ایک لمحے دی تکلیف دے مقابلے وچ ککھ بھی نہیں اور سارے جہان دے سک نعمتاں اکتھیاں کروی دیا جان آخرت دی جنت دی میں ایک نعمت دے مقابلے میں چھئے سارے جہان دی ہوتا کتھ بھی تا کر کے جنے صاحب اکل لوگ دے دا لوگ دے یعنی رب تعالی بھی رضا کہ اوہ اپنے واسطے دنیا طلب نہیں کر دے اپنے واسطے ہمیشہ آخرت طلب کر دے کیوں کیونکہ دنیا جتنی ہی جمع کر نہیں آخر اس مور جنے خان صاحب ٹھوڑ گئے نے اپنے ٹھوڑ جانا چنین کتھی کر لئی بشان آئی واسطے دے حد تے شان اللہ رب چند واسطے دے نہیں تے کئی اکھان آر عید واسطے بکھے دے پہ ساری جن دنیا جو رضا کر گیا پیچھو ایک رات کھڑے اُتنے تکی سے خسرے دے مجھرے دے اُتنے کھڑو دے ایک رات ساری دا دے ایک کھانا دے بکھے لئے میں کوئی ایسی گا نہیں کر رہا کہ تیری بھائی دست کی آش ہوئے مارس رب تعال چند دے لیکن چند مارس وہ نہیں دا جنہ پیوہدی جائداد کو بچا کے رکھے چند مارس کو ہوندہ جڑا باب دی عصد پت کو بچا کر رب تعالی نے ڈر کے خوف جو کہ طبیعت چو بیدہ فرمائے تان کر کہ مولا سونہ ایک پاسیوں دھراؤں دا دوسرے پاسیوں لالچ جنہ بچ ہوندہ ہے حیر سے طبیعت موجود ہے مدبر وردگار مسلمان پسند چیزوں جنت بنا کے مولا سونہ نے مرک شنی نے تاک دو ماں طرح دے نال ہی میرے بندے دا بھلا ہو جا لالچ رکھے تاویس تی رحمت تا در رکھے تاویس تی عذاب تا دو سور تاویس بندہ مان جاوے رب رسول تا بیدار خجد رحمت تا بھروس رکھنا رحمت تا امید رکھنا رب تعالی رحمت تا امید رکھنا فرمایا بندہ مومن تا ایمان خوف اور رجات ترمیان ہوتا ہے اگر دل لچو رحمت تی امید ختم ہو دیں ایمان باقی نہیں رہے گا برباد ہو جائے گا لیکن یہ دل بچو پر وردیار ختم ہو گیا پھر بھی بگبخت بیمان بڑھ جائے گا پھر بددہ ایمان بھی نہیں بچ سکلا اور ادر در تک میں پہلے اللہ تعالی جل شام غود پاک کلام دے بچو ایک مثال پیش کرنا تا کہ جناب رحمت سمج جاوے کہ اصل معاملہ کیے قوم بنی اسرائیل وہ قوم اسرائیل نام سیدنا یا خوب حالا نبی جناہ علیہ السلام دا کہ آپ دی اولاد بنی اسرائیل کیا جانتا ہے بارہ پتر شناف دے اونا دی اولاد چو بارہ قبیلے کہ ہک قبیلہ موسی آپ دے دورج دو دو لکھ ہی تعداد پہنچ گیا سی افراد کی خوبت یعنی چو بچی بلکھ موسی آپ دے دورج بری اسرائیل ہو بیسر ان اوپر وڑ دی گار میں جیس دے عصد بخشی ہو پہ بھی مزارت حضرت یوسف پاک بھی کچھ عرش سلسلہ چل لیا پھر پھر ہونہ دا تسلط آیا زواد آیا دوبارہ مولا سونے نے مروج بیتا موسی کریم دورج بادشاہی ہی اینا موخری عقا فرما دی ایو قوم بنی اسرائیل اینا دویج مولا سونے نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام رو پیدا فرمایا چیرے پوری دنیا تا ایک لاؤتا بادشاہ سی ایک ہے سپر بابرون میں پڑا بادشاہ ہونا ایک ہے مقاملے میں کوئی ہے ہی نہیں ایک اکیلا بادشاہ ہونا تو حضرت سلیمان وہ دنیا دے واحد حکمران چنہ دی مشرق طول کے مغرب تک پوری ہوئے زمین پہ اتے بادشاہ ہی سی ایسی پہ نسل پہ نسل کہ پرین پوری دنیا بچوان کے خبر دندے سے فلانی تھا دیکی بیو یہ تمہارے سائنسی آلاد نہیں تھے وہ رم کی بیوئی بادشاہ تھی تو اس بادشاہ میں چنات پرند حتی کیوے بیان کے حضرت سلیمان نردن کھل دنیا حیر 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 لیکن ایک قوم بنی اسرائیل ایسا وقت آیا بروردگار نے اپنے پاک حبیب کلام نازل فرمایا آیت مبارک سنونا پھر اس کا معنی سنونا نتیجہ اس گرد بنی اسرائیل علیلہ کڑ کے تو انہیں سامنے رکھنا موضوع موڑ پورا کر کے جنابر نزو سنونا اچھ بلو سبحان اللہ بروردگار فرما لعن الذین داود سلیمان پاک دا اپا پاک حضرت داود کی زبانی معیسہ بن مریم اور عیسائی بن مریم کی زبانی اونا درغانت پا لیتی لئی کہ پانی سا سال سید علیاء باپ تصریف لیائے آپ سرکار نے سید جب قرآن ناظر فرما کہ یہود انہیں فیر لانت پا لیتی من اسرائیل انہیں فیر لانت پا لیتی اوہ سجنائلی وجہ کیا مانگئی ایک پاس پر بروردگار اتنا رادی ہے جو علم جاد دیا آباد شاہ آت فرما آئی گا دوسرے پاس پر بروردگار لانت پا لیتی ایک پاس مولا سوڑے کی لگا دوسرے پاس ناراض گی بھی اتہا اس درد جنوں کیا پہنچے اے اوہ ای اسرائیل سن جنا پر بروردگار پہلے آریا پھلے بڑیا آسمان کتاب ناظر فرمائی تین کتاب آباد بارس اے بنی اسرائیل سن اے بنی اسرائیل حضرت سید موسی پاک تے تورا پاک تے ضبور تے انجیر پاک آگ عیسی پاک تے سارے بنی اسرائیل دے رچ جہود دی بھی عشائی دی اے بنی اسرائیل سن لیکن پر وردیدار انہوں دے محمد کیوں بھائی خودی وجہ کیا بھائی سید الانبیاء علیہ تحیی نور تنا سرکار قتال انہا پہلی دن خود بھائی سماوی یا دن پر وردیدار نے اتنا اپنے حبیب بیشار کا نمی اثر اتنیا نشانیا لا بیان فرمایا سی جو پر وردیدار قرآن اچھ فرما یعرف رہو کما یعرف رہو ابنا رسول اکرم نو ان جان دے سم جب اپنا پتران جان دے خود لگر اس نبا مجود من کر بن گا رسول اکرم نی نی سان یا میر کے حقیقت پا کے تر حیش بیٹ دے سم ان دی کو ہو لیکن مر نہیں سک ریا تھی کیوں ہو کئی نشان جب مر نے آن سادھی عزت جان لیے ایتے عزت سادھی خوریش یا بڑے سادھی عزت بچی نو اس وجہ عزت جائے گی عربان عزت جائے گی اس وجہ عزت کی تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم نے ان کر خبردار مہدیان نعم مہدیان مہدیان فرماو بے توان دیو نے لانت پائی زیاد رب قرآن ناغل فرمایا حضرت دیو لانت پائی زیاد کرو بے لہو حضرت عیس عیب مریم لانت پائی زیاد کرو بے را خبردار اوپر ورد بگار بے دا بے دا بگار بے مہدیان مہدیان بے مہدیان 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 اگو کہنے لگے تُسی سامنچے رہے جہنم دے درابے دے 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 بے اس جہنم اسا دے جانے کوئی ہاں جیجی میں آج کل ساڑے شاہر لوگ ہاں سروں اندین لاتا کہ پرنگ اندین جیس جنت اللہ تُمان کرن تیار جیس دوزخ دے توں درابے دے نے تیرے دوزخ مور نا نرادہ رب درابے پر دے توں رب میں جواب پرجا تیرے تو بڑھنا بدبخت نہیں ہو سکتے پہلے گل تیری سچی ہے کہ تیرے ہرگا بدبخت جنگت جنگت جنگ برسکتا کیوں چرا پرور بگار دے کلام ان کو اپنی دعوت باری کلام چلیر گل برسکتا پکی گل لے لیکن ہے در بیس ان میں کوئی گل پیدا سنا چاہتا ہے کہ آپ قرآن چھ بجان فرمائی ہے یہود او کہیں لگے اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تُساہ شاہد مجرد دو لخت درابے پر دل بھی ہونا نحنو ابنا اللہ وآخباؤہو اسید اللہ پاک میں پھترا ورنے ارعیاد اللہ اسید اللہ محبوب میں لابن سہود اللہ خبصر میں گئی اسید اللہ محبوب میں گئی وہ دل بھی چھو مولا سوڑے لخوف اذاپا میں نکل گیا کیوں ہونا کیوں کہ اتنے ساڑے قرآن نبی لائے اتنی آبی تاپا مانیاں محمد پاک نامی بخشائی سی کہ چلو پچھلے نبی ساڑے کے لئے آہنے ساڑے آجتے پچھنا کچھ کو کر لیں گے لہذا ایس وجہ نال اور دل بھی چھو جیسے لخوف خدا نکلیا کہ اس نبی نے ملکر پڑ گئے جس نبی بھی امشارتا ہوں نارے نبی رسول اللہ بھی دیا ساڑا نتیجہ کیا نکلیا مولا سوڑے لعنت پوادی کی اپنے رسول بھی زبانی لعنت کا مطلب کیے جلے کہ رب لعنت پوادے میں وہ کدی جنت نہیں بار سکتا ہمیشہ نہیں جہنم میں چلائے گا کہاں کر کے فقہاتِ آئیمہ اکرام فرماؤں دے لے فرمایا لعنت من مسلمان بلکہ کیسے اتنے لعنت نہ کرے سوائے کافر دے کیونکہ کافر بکہ جہنم ہی ہے اگر کوئی مومن ہوئے تھے اوہ دے اتنے لعنت نہ پاؤں کیوں ہو سکتا ہے وہ تومہ کرے درام سونا اس کو جہنم تو بچاتے آخری ٹھیکانونا جنت بڑھا دے لے اوہ سونے آئے دروے اوہ نا بچوں اوہ نا دے در مچوں اب سونے کا در نکڑیا خوف نکڑیا نتیجہ کیا اوہ سید الانبیاء جنیاں بشارتا اپنیاں کتابہ بچ پاؤں دے سن اس نے مرکر بان بیٹھی اوہ نا دے سامنے آگر کے کھڑو گئے اوہ نا دے خلاف حربے کے سادے شکر دو پر آئے دے اوہ سجنا امام نزالی لکھ دیں فرماؤں دیں یہ شرپ بندہ رب تو بے خوف ہو جانے اوہ سینے پر وردگار اوہ ایک گمراہی رکھ چھوڑ دے داوے جو اوہ بندہ ایمان نے بچا سکنا جدو مرے گا بے ایمانوں کے مرے گا اللہ 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 ایمان داری مردہ سکنے اگر خوف خدا ہو گے کہ آپ میں تو اڈیوی چھو یا تُسان تو اڈیوی چھو کوئی میرے ظلم کرے گا ایک دوسرے لٹاو گے ایک دوسرے مقبل کرانے ایک دوسرے چھگڑے پہلا کرانے دوسرے دوسرے مولا سونے تا پھر ملاحظے وردہ خائد دلت جو یہ گا نقل کی کیا تاج رامبہ ایک مسلمان تاج رامبہ ایک خافلہ جا رہے آئے سکنے انہ دن آؤ رستہ بھی خامن والے رحمت رستہ بھی خامن آئے لال لال جا رہے سکنے اگر ایسا مقام آیا جیتھو دو رستے پھت رہے سکنے ایک رستہ بزردہ سی جگل دے بچھو بی در پانی بھی ملدہ سی رستہ بھی ملدہ سی لیکن ایک جگل جگل داکو چھپکے رہی دے سر دوسرا رستہ نکل دا سی اور ریگل علاقے را خوش علاقے را یہ پانی بہت کام ملدہ سی تاجران فکر لگ جان دیسی کل ورہ پانی کم ہو را تجان دے خطرات ہو جان لہذا جس لہذا نے کچھ یا قاف لے سردار مو کہن لگ دا سی میں کڑھ رات لے جاؤ ایک رستہ جنگل تھانی جان بھائے ایک رستہ اور اتنے علاقے والوں دی جان بھائے کیا کریئے رستے جائیے کہن لگے آدھر زندگی خطرہ ہے ایدر مال دا کمال رکھ گئے مال خطرہ ہے ایدر خطرہ بھائی ایدر دلائے چل او کہن لگے اکوہ جائے تجارت دا مقصد ہو جائے گا گھرم آر دا مقصد اتنا سفر کے چھے سی مہینے سات سال گھر تو جلائی نہ مقصد ختم ہو جانا ہے جب منافع ختم جب مال ختم تجارت ختم پھر کیا کرو گے وہ کہن لگ آر میں مسلمان ہوں پر وقت گار میں وقت بھی دی میں جان نہ ہوں کہ کس طرح اپنے مال بھی اور اپنے ایمان بھی حفاظت کرنی ہے کہنے لگیا ٹھیک ہے تھا انہیں جنگل درست کافلہ پا دی کافلہ سردار کہنے لگیا او کافلے وڑے او کیا تو انہیں بچ کوئی قرآن حافظ موجود نہیں کیا کوئی قاری حافظ موجود نہیں بیچ جتنے حافظ قاری سر قرآن دے اور سارے آگئے اس سردار نے گول کہنے لگیا آج تُسا سادے کافلے مقدم آج اگل رہنا لے آج تُسا جتنا سفر کرنا سادے اگل آج کرنا کرنا دی اس طرح منا رہے پورے کافلے رچ اس نے اعلان کروا دی تھا کہنے لگیا ایک قاری قرآن پڑھے گا باقی سارے کافلے مار اپنیا سارا کافلہ او سنن وعدہ بن گیا ایک قاری قرآن پڑھے جیسے تھک جانے او سنے دوسرا شروع کرے سفر جائی نال کافلے بین سوار یا ٹرمی جانے نال قاری قرآن پڑھے جانے جیسے ہتھا کے جیتھے ڈاکوان دی کبین رہ سی تھے لوگ کے ڈال آو دی سر کیتھے چھپ کے حملہ کر دی سر ایسی تھاندے پہنچے جنوں کس تھاندے پہنچے ڈاکوان سردار تاہی سارا پایا کچھ ڈاکو کافلے لے پیچھے کچھ ڈاکو سردار سردار اٹھیا دی نال لگیا اگلے پاس سردار نے نظر ماری کافلے بارے ہم تک ہسر کوئی ہر مندے نصر چھکی آؤ یا 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 عدب دا مقام آخر تلاز تجھے دی ہو رہی آره رب دا کلام اللہ خموش ادر پری محفر مت خلا نہ نہیں اچھا خموش ادر پھری محفل میں چلانا نہیں اچھا کیونکہ علب بہلا قرینہ ہے محبہ کے قرینوں میں علب بہلا قرینہ ہے محبہ کے قرینوں میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحبیر نعرہ خوصیہ خیدان حضوم سید امام الخیرات اوہ سوڑیاں جیسے اوہ ڈاکوانے سردار نے گناڑے ہاتھ بڑھ ہاتھ بڑھ ہاتھ بڑھ ہاتھ بڑھ ہاتھ بڑھ بڑھ ہاتھ بڑھ ہاتھ بڑھ ہاتھ بڑھ مولا سولد کلام بی آیت بینا پہل اس قاری میں فرمایا الام یقن للذین آمنوا ان تخشع قلوب خب لذکر اللہ لذکر اللہ ممان نزل من الحب اللہ معنی کیا ہے معنی یہ ہے الام یقن للذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان اللہ چکے ہیں کیا ان پر وقت نہیں آیا ان تخشع قلوب خب لذکر اللہ ہے کہ ان کے دل اللہ سے در جائے اللہ کی یاد سے اس کے ذکر سے جلے 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 اور مائے ہو جائیں قرآن کی طرف بس جیسے نے رحمد قرآن کی آیت سنی اور وہ پہلے جنا عذب کر بیٹھا سی گئے ہے ہے کیونکہ ایسی پہلی 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 چڑھ گیا سا اور جنا قرآن نے علب کیتا رب قرآن نے ساتوی دل دے ماری بس یا قرآن شروع ہے تَعُجِنِنِ اَخْدَى لَقْبَرِكَ اللَّهُمَّ لَقْبْرِي مولا مولا میں حاضر میرا در بھی آئے میرا دل ترے قرآن علمائے ہو گیا ہے بس ایک آل کر دے ہو انہیں اپنی سواری مولی جدو سردار نے مولی مولا کافلا با خیر و آفیت اُن تھو گلر گیا لیکن گرنی مکی ایدر بیک ہے جے ناقوا دا سردار گیا چتنا لٹیا مال سی اُس سارا اُٹھایا چند چند دا لٹیا سی یا اُنہا نُو پہنچایا یا اُنہا نے نام تے صدقہ کر لیتا تے کہن لگیا آج تو میں توبہ کرنا ہوں میں نہیں حسنی کرتا جدو چھاڑ کے ترل لگیا نا چھاڑ کے ترل لگیا تے پوچھے لے جے دادیوں سے کہن لگے سردار برائیاں بیچتے بھیڑے کمہ بیچتے برکاریاں تُو ساڑھا سردار سی آج توبہ کلا نہ کر کے جائے تُو اگر کیتا ہے ترا ساڑھا 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 ناالی توبہ کیتی فضایل بنا حیاد تے پہلے فضایل ناکوشی جیسے لے توبہ کیتی تے دادا حد ورین اپنے دینا دے پیش وہاں دے آگر وہاں دا نام لے خیابے جیناں دا نام شی فضایل بنا حیاد اپنے دا نام شی جیسے لگر قرآن دل میں خواف بنا کی با اپنے دا نام شیف اپنے دا نام شیف اپنے دا نام شیف ناال پہ کوئی رب تعالیٰ دے دھر کبہ واسد بیتھے کوئی رسول اللہ دے در کبہ واسد باتھے مردتہ خلیفہ حرور ورشید وہ آئے حد کر کے رعوضہ رسول بھی زیارت کر بھی خاطر جیسے رعوضہ رسول تے آیا ہے وہ نے زیارت کی تی رات اپنے دھر خیام کی پہ اپنے محلت کی پہ اپنے یار پڑا غلام سی فضل انہوں کہے لگیا یارا اجھ کر اسے اللہ نے ونینار میری ملاقات کبھا دے در لب بھی ہے کیونکہ موضوع واپس کھڑ کے آنے وہ سوڑے آہاں یہ سے برا قادمی خواہش نہیں تھی کیسری بار ایک پہلی بار ایک ونینار دوسری بار دوسرے ونینار ملاقات ہوئی اگر تو نیچے چھوڑ دیتیاں وہ دوسری بار فضل نے جیری ملاقات کروائی وہ سی فضیل بن عیاض بن عال وہ ملاقات کیا سی فضیل یا دروازے تے دستک لکھی پچھنے اندر والا ایک کون کہنے لگے اے فضیل بن عیاض تیرے دروازے تے امیر اللہ میری نائے اگری دنیا میں ایک لاؤکا بارشا نبی پاک میں چاچے دے پتر دی اوان اباسی حکمران حارون ورشید آئے اللہ فضیل بن عیاض فرماؤں دے جیرا پہلوں مال نلتے راسی جیسے لے قومہ کر کے رب اللہ عطایا ہے ان کو سے لے اُنا جواب سُن فرماؤں گئے حرم ورشید آئے سپر پاور حکمران امیر المؤمنین لیکن میرے ناال تے تعلق کوئی نہیں انہوں اخو باپس نوچ دا با 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 فضیر بن عیاض نے ہتنا حرون و رشیر کا حق بلیاوے فضیر بن عیاض نے مصافح کی مصافح کر کے حقان اپ کے بکیا آفروں میں نے اے حرون کیا اے حق بیرے کہ لگے دی حضور میں حق بیرے ہوایا مالا ہائے کےتے کرم حق کے جول جہنم حرون و رنٹھا مانی دیگیا زمین پہ اے حرون و رشید رو رو کے حال و جالے اگر کردنے لن پالا میں نشیحت سمارو فضیر بن عیاض سماؤنے میں فرمایا اے حرون و رشید کیا تلو میں نشیحت کرم حالت تیری ایم جب دنیا میں لط لط پہ ظلم کر کر کے اپنے خدامیں پھینک بیٹھیں باقربینی امت خوبت شکار خود راہا ہے ادھی دنیا دا بادشاہ ہے لیکن وہ پہلے ڈاکوزی بھولی یے تبلی بڑن کے جیسے لے نشیحت پہ کرنا تیری دن انتے خواف لیں کیا کو بادشاہ ہے یا خور حروم اور رشید مزید رو اور لوگ کے رشت میں لگ بے رب تعالیٰ دا اتنا خوف تھی بھائیا فضل کن لگیا حضور امیر المومنین بحالت رحم کرو جتنا یہ رشت کھا رہے ہیں کدھرے بھی ہوش نہ ہو جان یا فوتی نہ ہو جان مسلمانہ سے تو شایع اٹھ جائے گا آپ نے فرمایا تیریر گئی یاری تیریر کرو گئی جانے ماں میں انہوں رب کو ڈراؤں دیا ماں تو کہی میں نہیں رب کو انہوں نے آئے دی حالت رحم کر پوچھے اگر میں دی حالت رحم کرانا کل رب دی رحم کرنا انہوں اپنے ظلمانہ حساب لینا پہلے اجھاور اور رشید روئے آخیتے جیسے لئے اجادت لیا لگینا تو سونے ہوں جا سکھے ہوں بھری نہیں ہے کہ تھیلی آپ نو پیشتی تھی حضرت فضائل فرمان لگینا لگنا ہے حارون تینو میری نصیحات کام نہیں بیتا ہے اللہ اللہ میں انہوں نے ہوتا کھائیاں انہوں نے زندگی دی تیچی امداریاں اپنی من مانی احیاشی برمانشی نے نال لہذا انہوں نے زندگی برمان دھر میں تھا اور میرے تکان سے میں پروتی دار داؤ کرنا پشکا ان جیسے لائے کی تھی تھی حاروں نے رسول فیدھا مانیا اخدری را تو اللہ لہ بنی ہوگے تھی حالے انہاں ڈرنا بیٹھیں اتنے عرشے بھی تومہ کی تھی اتنے عرشے لہ رونتے بنی آلا پیش باہتے امام بنیا بیٹھیں اے باہ موجود تو انہاں ڈرنا بیٹھیں اے اخسوس میرے تکمیلنی لیکن اپنے خوف نہیں ہوگا اپنے خوف نہیں ہوگا اپنے خوف نہیں ہوگا ایتی جیسے لائے دیلہ میں چھوڑا خوف آوگا تیفر منہ دار توبہ کرکی راہبان رجوع کرو لیکن تیجیسے لائے دلی چھوڑا خوف خدا نکر جاوڑا آیت مبالک جنہی پڑھئی ہے اوڑے نوٹنا اچیا خضراجیم یا ہوکے سبحان اللہ پروندگار فرماؤنا اوڑے نوٹنا پروندگار فرماؤنا پروندگار فرماؤنا پروندگار فرماؤنا راہ شبیجے آیا ہے والحجارہ بعد چایا ہے لیکن قدر دن شروعنا و جلا سیکر بعد چایا ہے ادھے بچ کی تنا خوف خدا آئے الحجارہ حجر آخر مطم الحجارہ حجر بی جمعے لیکن بہار بطرہ بے بہار ادرمیخ نا شورگ اگر اکیشہ نبیلو اللہ ایسے بہار دیکھو لوگی گزرے جس بہار میں آلے دوالے دو نحرہ پہیا وقت بیا سن تے نحرہ در پتائی تے پانی بگداؤں بے اوکھے سرگا تے نالی آجا دائے اوکھے نال اے در سوڑا سرگا بنی آئے بہار مل بکھیا ہی سا نبیر آپ سرکار پاچ جب نال لبنا ندبی دسوڑی ہاتھ بیان کی دیا پرمو میں نے اے پرمو دیارا تیری پیائی شان کے در سوڑا پہار بنایا ہی جنے آلے دوالے جنے سکیتے کھپے تو لے اوکھے نال اے دیانے اوکھے سرگا تے نی خون سرگی سے پھرموٹے اوکھے پہنے دن راوکے جھنا نگا پہار کے در سوڑا پہار پہ لگ لے جنوں اے ناری گل کی تھی سانہ دینے اچھا مک اتنا روڑ دی اب آلہ ہی اور اب آلہ ہونی فاتی اچھ بہار اچھ برنوں میں اگر اتریشہ پاک ہے کھراؤں در نگر مانی چار چھسے جو روڑا والا میرو نگر آبے لیکن روڑا والا نگر نہیں آگا آپ نے آباد آئی ہی سرمایا کارے روڑا والے آلے اب آلہ ہی جنی خون شورتی تھی تُساں تائی اس پتردے میں میں گو ہوئی روڑ والا فرمایا کون ارد کند ہے خضور کے سامنے والا پہار میں پیارونا فرمایا اتری گرو ماندین کیا بجا بن گئی ہے ارد کند ہے سوڑیا آج نہ بھی پیارونا لیکن آج پہلے نالو سی آگا پیارونا فرمایا کون پیارونا لیکن فرمایا کون پیارونا لیکن جو ماندین چھلا دوکیری شہدہ رواد چھوڑی آئے ارد کی پیلت پالا اکتوانی کی کتاب تو پیلو پر بھی آردی طغا تو پہلونا ایک کولو دی ہندر آج سی وَنَا نَبْدَ قُرْآنُ لِي آیَت مُبَارَقْ پَنِسِ آیَت بار کیوں دا محنہ این ہوئی سی جو قصد و حضنوں دا پالن یا انسان آنے پرنائے یا پتھانے پرنائے باشدہ دوندی کے دل سن لئیے وَسَ دِر دا پیار و نوان پروردی آرہا دلے کے حق مبعالاہ و بڑے سخت تے تدرے محنوں کو نمچ مبعالا فرما دے میں یہاں نوم دے دارتو پیارون فرمایا یہاں نوم دے دارتو پیارون آج سی آدھا چلایا کیا پہلے کروڑ بھی آرہا نیشی آوڑی آج روڑ بھی آرہا کروائی آفروں میں نے اپو پہارا کردن لنپالا اجھ میں باقی دنیا لب دیشی وَمَنُو بیخ کے میری تاریف کارک پردیاں دیشی آج سی آمیں تو سامی مولی تاریف کی تھی تو میں بتائے اوٹی شمر لنگے مامے پتھر مارے درب نہیں ہوگا جس اچھ رکھے مامے پھول چا مارے کوئی ایمار جاں گا مارا تو سامی میری ناریف کر کے گلرنا جاوو بہتا کر کے چی خات چلائیاو تاکہ ملے درب تک جناب کی رسائی ہو جائے آپ نے فرمایا کیا چاہاں ہے علم کی دلان پالان پروردگار دی بار دہویکس ارض کرو تو ساق اس میرا سرول دو تو ساق رعا کرو پروردگار منو جہنم اجنال سکتے اللہ علیہ وسلم 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 اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ 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 اس نے اسے سینے کے ساتھ لگا محمدی تیرا کانا ہو سکتا ہے میر کا کوئی پیر یا عالم مقدر یا کاری وہ تیرا کانا ہو سکتا ہے لیکن قرآن رب دا کلام ہے کسی لا کانا انہیں شفاحت اسے لی کرنی ہے جنہیں انہوں سینے لاتے محمدی تکریر میری محمدی نتیجہ تن امام شیو کی نقل فرماؤں میں نے ایک مار بسید بڑا بہتما شنا یا شنا میں جوانی سے بھی گزارن آلا ایک پتر پیدا ہویا ہے چرا پودی گھر والی بھی بودے چاہتا ہے بیمار اتنا سخت ہویا قریبا مرمو گیا کہ ان لبی آگی گھر آلین بلا کے آخرین یا رسول میں بڑے عیب جو ہم گناہ کی تھے لیکن میں چاہنا کہ اے میرا بچہ لیکن بھی شعبت چبھو نیکی سکھے قرآن سکھے اے بھی برکت حاصل کرے انہوں میرے ارگاں نہ بڑھاویں انہوں اپنے رسول کے دردہ ہو کر بڑھاویں مسیح کی بندہ فوت ہو گیا جدو فوت ہویا تے خواب اچھ گھر آلین دکھیا جو جرم گناہ سن وہ نہ بھی بڑھا تو بڑے سخت عذابہ میں چھے تے شدید حالات چھے حتیٰ کہ کئی سال گزرے چار پنچھے سال جدو بچہ پر ہندے لائے تویا ماں نے پکڑیا انگر لائے جا کے مسجد اچھ درش اچھ فاری صاحب کوئے مفتی صاحب علامہ صاحب امام نے کوئے چھوڑ کر آگے میرے پتر مقرم چھے سکھاؤ پہلے دن اس آدھ نے سبق دیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم جدو سبق لائے کہ بعد پکو دا گھر واپیس آجیا رات ہوئی امام سیو کی لکھ دیلے فرمایا رات پی شہروں خواب اچھ گھر آلین اکھیا جو جنت میں بہوا تجھ پیا دھیل دائے پوچھیا ہون تک جگو بکھے ادا پر جو بکھے اچھ بڑا خوش پھرنے اپنے گھر والا اپنی عورتوں جواب دیل دائے کہنے لگیا بختہ ماری ہے میں جنہی بسیعت کر کے آیا سانہ آج کوئی یا کام آگئی آنکھیں کیویں وزاکہ آج پہلی بار تم میرے پوتروں نے قرآن پر ہر آشتے چھوڑ کے آئیے اس بسم اللہ الرحمن الرحیم نے اعلان خرمایا وجی رب پوتر نو میرے دین دی مسیحت کر کے آیا ہوئے ایسا بال پیٹا پڑے اللہ دے نام کو شروع کرے ترپیوں جہانوں میں سے رہ جاوے سانی رحمت جب آرہی رومایا آج پر بگار بھی رحمت میں قریاد چوشتا ہے میں لوزخی چوکڑ کے رام سونے میں باش چھڑے کیوں کیونکہ پتر آج قرآن پڑے آئے گا او میاں او مسلمان پھر آگا پتر قرآن پڑھنالا بنائے گا وہ سکتا ہے کبھی ابھی دی یاد آئی پیچھو ابھی لو قرآن پڑھ بیکھے گا تجھے لو ابھی آج دے قرآن پڑھے گا مولا سونے کا ذریعہ رحمت جوشت جاوے تباک ششتا سامان بان جاوے او پتر انگریز دی غلامی آس دےنا تیار کر پتر رب رسول دی غلامی آس دے تیار کر تیرا تیری بخشتا سامان بھی بڑھ جاوے چرا ہمت مشلمان دی یوٹی اسد بحال کرنے دا شما مولا سونہا کبھر پاکھا کبھر سینب تیری با خوب شلطان دے اختتام کر دی میں سر با خود سلطان فرماؤں گئے یا رب حسن بے کے اے میروں لیوں تلو بیتا کسی لیلہ سارا ہوں کمر پندے دی اے میں گزرے گزرے میں کمر پندے دی اے میں گزرے اور چلپانی ہچی میرے مطا شاہ ہوں ساری سامی میں ساتھ کھتے سے جتھے پڑت نہ سکسے پاسا ہوں کمر پندے دی لیکھا مگشی مگشی مالک پندے دی لیکھا مگشی لیکھا مگشی باہو ربی گھتین ماشا مالک پندے دی مالک پندے دی لیکھا مگشی مالک پندے دی مالک پندے دی اے ارد کا جڑی بہت خوشتاں نے کی تھی میں کوچھی میرا دل برسو ہونا کی میں اس نو میں پا ہاں ہوں وحڈے میرے اوبردہ نہیں نہیں مرے وحڈے میرے اوبردہ نہیں بھاویں رکھ مشیلے بابا ہونہ میں سہنی اتنا بڑپل میں ہائی کی میں مورا مناوا اوہ فکر ہمیشہ اے راشی باہ خو باہ خو فکر ہمیشہ راشی باہ خو ہی پیلو دیا نامل جامل ہونہ